اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کا معاملہ الیکشن کمیشن کی انٹراکورٹ اپیل پر ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات دور کر دیا گئے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کے اپیلوں کو جائری نمبر بھی لگ گئے وفاقی حکومت نے بھی بلدیاتی الیکشن سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی بلدیاتی الیکشن معاملے پر سنگل بینچ کا فیصلہ کالادم قرار دینے کی استعداد اپیل پر حد پی فیصلے تک سنگل بینچ کا فیصلہ موطل کیا جائے انٹراکورٹ اپیل پر موقع پی ٹی آئی جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر پی ٹی آئی راکنما علین عواز آوان مقامی راکنماوں کے ہمراہ عدالت پہنچے الیکشن کمیشن نیا عدالت کے حکم پر بروقت اتعامات کر کے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں بنایا درخواست موقع وفاقی دار الحکومت میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بنائے جانے والے پولنگ سٹیشن بند ہونے کے باعث بوٹر واپس چلے گئے جبکہ پولنگ سٹیشن کے باخر سیاسی جماعتوں کے پولنگ کیمپس بھی بینائے ترجمان تحریک انصاف فواد چوہدری کہتے ہیں عدالتی احکامات کے باوجود آج انتخابات میں ہی ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف عدالت چاہ رکے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ایک اور ریفرنس پیجنے کا پیسلہ کیا ہے ہمارے دو ایم پی ایس کو رشوت کی آفر کی گئی لیگی راہنما احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان ڈیپورٹ کا منفی پروپیگنڈا کر رکھے ہیں عمران خان نے چار سال میں تاریخی قرضے لکے متنازع سسٹم کے ذریعے عمران خان کو مسلط کیا گیا آئینی طریقے سے گکنا اہل ہتال منتقل اور اسلام آباد پولس میں سپاہی کی آسامیوں پر بھرتی کامل جاری سولہ سو آسامیوں کے لیے تیس آزار امیدوار امٹ پڑے اسلام آباد کے جنان سپورٹس کیمپلیکس پر ہر طرف انسانی سر کشمیر ہائیوے پر گاڑیوں کی طویل قطارے موسیقی 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 موسیقی